شیخوپورا میں کار اور ٹرک میں تصادم تین افراد جانبہا کے ایک زخمی حادثی کا شکار ہونے والی کار اسلام آباد سے لاہور جا رہی تھی کمالیاں کے علاقے رجانہ میں ڈاکووں اور شہریوں میں فارنگ کا تبادلہ دو ڈاکو ہلاک دو شہری زخمی پولیس کے مطابق ڈاکووں کے قبضے سے استحا اور چھینے گے رقم برامت کر لی گئی سیالکوٹ کی سمڑیان روڈ پر دکان میں چوری کرنے والا شخص رنگے ہاتھوں پکڑا گیا عوام نے حسبے معمول درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا منڈی شیعہ جیونہ کے نواحی علاقے میں نیم حکیم اور رتائی ڈاکٹرز نے دیرے ڈال لی گئے شہری سستے علاج کے لالچ میں مزید بیماریوں کا شکار ہونے لگے انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے خلاف انتظامیاں خاموش تماشائی بن گئی ساہیوال کے مویشی منڈی میں موجود خوبصورت بھاری بھر کم جانور لوگوں کی توجہ کا مرکز منڈی میں کنگ نامی خوبصورت بیل کی دھوم مالک نے کنگ کنگ کی حیمت تین لاکر پر مقرر کی ہے ملتان کے شہریوں نے قربانی کے جانوروں کو دلہن کی طرح سجا دیا جھانجر، ٹلی، ماتھا اور دیگر اشیاء کی خانیداری میں اضافہ بیپاریوں نے بھی بکروں، چتروں، گائے اور اونٹوں کو سجا دیا عید قربان خریب آتے ہی گجرانوالا میں قربانی کے جانور زبا کرنے کے لیے شہری کسابوں کی تلاش میں سرگردہ کسابوں کی مو مانگے دام پر ایڈوانس بوکنگ جاری پیش آور کسابوں کے ساتھ موسمی کساب بھی میدان میں آگئے عید میں چند روز باقی ہیدر آباد کے عوام جانوروں کی خریداری کے ساتھ ساتھ ان کی آؤ بھگت اور سجاوٹ میں مصروف جیک اب آباد میں سوئی گیس کے بندش کے خلاف خواتین سرہ پہتجاج قومی شہرہ کو کائیں گھنٹے تک بلوک کیے رکھا آزادی ٹرین مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی ہیدر آباد ریلوے سٹیشن پہنچ گئی بچوں اور بڑوں نے آزادی ٹرین کا پرتپاک استقبال کیا عوام کا کہنا تھا کہ ٹرین کو دیکھ کر کاریگروں کی محارت کا اندازہ ہوتا ہے کوئی ٹامی عیدے قربان کے سلسلے میں جانوروں کی خریداری عروض پر مویشی ونڈی میں مختلف اقسام کے قربانے کے جانور موجود جانوروں کی آسمان کو چھوٹی قیمتیں خریدار پریشان دیرہ مراد جمالی اور لورالائی میں پاک فوج سے اظہار ہندر دی اور امریکی صدر کے بیان کے خلاف ریلی مزاہرین نے امریکی صدر اور بھارتی وزیراعظم کا پتلا بھی نظرے آتش کیا کے پی میں ڈینگی کا وار جاری مزید دو افراد میں وارس کی تصدیق ہو گئی سوبے بھر میں اب تک رہنگی سے متاثر افراد کی تعداد تین ہزار تین سو اسی ہو گئی دو افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں شترال میں ڈرسٹنگ ہیڈکوارٹر اسپتال کے چلڈرن این گائنی یونٹ میں صفائی مہم کا آگاز صفائی مہم میں اسسسٹنٹ کمیشنر سمیت دیگر سیاسی سماجی کارکنان نے حصہ لیا میر پور آزاد کشمیر میں کانٹریکٹ اساتزہ کا اتجاج اساتزہ نے قائد آزم چاک سے چاک شہیدہ تک ریلی نکالے وہ ظاہرین کا کہنا تھا حکومت وادے کے مطابق مستقل نہیں کر رہی ہیڈلائنز کے بعد سب سے پہلے رکھ کریں گے صبح پنجاب کا خبر آپ کو دیں گے جنگ سے جس کی تحصیل ہے اٹھارہ ہزاری جہاں پر درائے جہلم میں چار افراد ڈوب کر جہاں بحق ہو گئے ہیں چاروں افراد غازی آباد کے قریب مچھلی کا شکار کر رہے تھے ڈوبنے والوں کا تعلق چوبات ایک سنگھ سے بتایا گیا ہے جبکہ ریسکیو ذرائقہ بتانا ہے کہ ڈوبنے والے چار افراد میں سے ایک شخص کی لاش نکان لی گئی ہے منور حسین سے مزید جانیں گے منور ابھی ریسکیو کاریوائیاں جاری ہیں کیونکہ ایک شخص کی لاش نکلی ہے تحال جی ابھی ریسکیو پریشن جاری ہے مقامی لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں انتظامی اور پولیس بھی موجود ہیں صرف ایک لاش شخص پرویز خان جس کا نام ہے اور وہ توپر ٹیٹس ہیں کے چاکر نمبر 284 کا ریشی ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے باقی ڈیڈ باڈی کی تلاش کے لیے ریسکیو پریشن جاری ہے منور حسین ابھی اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ادھر شیخو پورا میں کار اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں تین افراد جامحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا زخمی شخص کو اسپتان منتقل کر دیا گیا شیخو پورا میں ووٹر و انٹرچنج پر ہنر میرا کے قریب تیز افتار کار ویکابو ہو کر مزنا ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی حادثے میں تین افراد موقع پر ہی جامحق ہو گئے کار کو پیش آنے والے حادثے میں ایک شخص شدید زخمی ہوا حادثے کے بعد اندادی ٹیم میں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو ڈریسٹک اسپتان شیخو پورا منتقل کیا حادثے کا شکار ہونے والی کار اسلام آباد سے لاہور جا رہی تھی پولیس کے مطابق حادثہ تیز افتاری کے باعث پیش آیا حادثے کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں خبر آپ کو دیں گے کمالیا سے کمالیا کے قریب واقع رجانہ میں ڈاکوں اور شہریوں کی فارنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں دو ڈاکوں ہلاک ہوئے ہیں جبکہ دو شہری بھی زخمی ہوئے ہیں ڈاکوں کے قبضی سسلحہ اور شینے کی رقم برامت کر لی گئی ہے خبر آپ کو دینے ہیں پولیس مقابلے کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ شہریوں اور ڈاکوں میں فارنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں دو ڈاکوں ہلاک ہوئے ہیں تفصیلات جانیں گی محمد افضل ہمارے ساتھ ہیں افضل بتائیے گا یہ جو ڈاکوں میں مقابلہ ہوا ہے پولیس مقابلہ لوگوں بھی زخمی ہوئے اس میں جی یہ کمالیا کا ایک نواہی علاقہ ہے جانہ کے قریب وہاں پہ ڈاکوں ناکہ لگا کر اور شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ اسی دوران دورانے ٹکیتی مضاہمت پر ڈاکوں بھی فارنگ سے دو شہری زخمی ہو گئے جب شہری زخمی ہو گئے تو وہاں پہ شور شرابہ شروع ہو گیا شہریوں نے ڈاکوں کا پیچھا گیا تاکب کر کے انہیں فرسلوں کے گیرد گھیرہ ڈال کے پکڑ لیا اس کے بعد انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور فیرنگ کر کے دو ڈاکوں کو زخمی کر دیا دونوں ڈاکوں جو زخموں کی تاب نالاتے ہوئے ہلاک ہو گئے جبکہ ایک شہری مظر حسن سنزے لانا بھی وہ حسطال میں دم توڑ گیا ہے بہت شکریہ آپ کا محمد افضل تفصیلات کے لیے لودھرہ سے خبر ہے جہاں پر کروڑ پکا میں پورستان ویبا پھیل گئی ہے جس کی زد میں آ کر ایک بچہ جام حق ہوا ہے جبکہ مختلف تحسینوں سے اب تک کئی بچوں کے متاثر ہونے کی اطلاع بھی ہمیں ملی ہیں محکمہ سہت کے مطابق ابتدائی طور پر خستے کی علاوات ظاہر ہو رہی ہیں اسی متعلق مزید بات کریں گے شیخ ریاض ہمارے ساتھ ہیں شیخ ریاض بتائیے گا ڈاکٹرز کیا کہا کیا کہنا ہے اس سببہ کے حوالے سے جی یہ لودھرہ کا علاقہ ہے کہرڑ پکا بستی نورپور میں پورا سرار روبہ پھیلی ہوئی ہے ایک تین سالہ بچہ پہلے ہی جام باہاک ہو چکا ہے اور ایک آج سالہ بچہ رحمت تحسین حسودال منتقل ہے آج سال سے کم عمر کے درجنوں سے زائد بچوں کی حالت غیر ہے جس میں سے ایک بچے کو بہاولپور وکٹوریا تشویشناک حالت میں ریفر کر دیا گیا ہے اس دائی طور پر خسرے کے علامات ہیں جتی دی ایچو ڈاکٹر حسن ممتاز کا یہی کہنا ہے میکمہ ہیلس کی ٹیم دو تین روز سے یہاں پر متاثرہ بچوں کو حفاظ کی انڈیکشن لگا رہی ہے جی آپ کا بہت شکریہ شیخ ریاض ہمیں بتا رہے تھے اس بیماری کی حوالے سے اس وقت ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر وسیم ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سب بتائیے گا کہ پرسرار بیماری کی تشخیص ہوئی ہے اور اب اس حوالے سے میکمہ صحت نے کیا اقدامات کی ہے اور دوسرا یہ کہ کیا کہا جارہے اس بیماری کے حوالے سے اچھا اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو بگلو ہے نا ملوہ جتنا بھی ہمارے پاس یہ کیسے دونے ہیں یہ ہمارے پاس تین کیسے رپورٹ ہوئے ہیں بلکہ چار ہوئے ہیں جی ایک بچی تھی وہ لائے گی تحصیل ایڈکوارٹر ہسٹال میں وہاں پہ جو پیڈیٹیشن ہیں ڈاکٹر کامنا شرافت انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ اس کو ملوہ خسر کی بیماری ہو سکتی ہے شبہ تو ہم ملوہ کسی بیماری کا کر سکتے ہیں لیکن اسی جو فائنل لیگنوزز ہے و کنفرمیشن ہے وہ لیب ٹیسٹ کے بعد ہی ہوتی ہے تو ہم نے اس کے بلڈ سیمپل لے کے تین کیسز کے بجوا دی ہے وہاں پر کنفرمیشن کری ڈبلی آچو بھی لیب میں اس میں ہوتا ہے پھر یہ ہے جو ہم نے سٹیپ لی ہے ہم نے فوری طور پر میں خود بھی بھان گیا وہاں کے ڈپٹی ریسٹرال تفییز سے گو بیجا ہم نے وہاں پر جس لاکہ میں یہ پرابلم تھا ہم نے کوشش کی وہاں پر ایڈنٹیفی کریں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ مسئلہ چل رہا ہے تو اس پر وہاں پر واپس پر تین لوگ ایسے تھے جن کوئی بیماری تھی مرد جیسے ہم کیسے تھے کہ نیبی مدخصہ ہو کنفرم تو زیادہ لبارٹی کے بعد بھی پر چلے گا فوری طور پر ہم نے وہاں پر سیمپل دی ان کو لبارٹی پر جوا دیا اس کے بعد مطلب ڈبلی آچو بھی پالیسی کے مطابق لازیو سے ڈسٹرس کر کے ہم نے فوری طور پر وہاں پر محبت اکٹیوٹی کروائی پورے گھنوں کے ساتھ چھانبین کی کہیں اور تو ایسا بریز گوئی نہیں ہے لیکن جتنے بھی ہمارے ملد بچے ہوتے ہیں انڈر فائیو یئرز ہم نے سب سو وہاں پر ان کو خسرے کے حفاظ کی ٹیکے جا لگوائے گئے ٹھیک ہے بچاؤ کے خسرے سے بچاؤ کے ٹیکے لگا دیے گئے ہیں ڈاکٹر واسیم ڈسٹرک ہیلت آفیس یہ پاکہ انڈی ایک سار ہمارے ساتھ ہے، آپ کا شکریہ اور ادھر مندی شای جنہ کے نواہی علاقے میں نیم حکیم اور اتائی ڈاکٹرز نے دیرے ڈال لئے انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کی خلاف انتظام یا خاموش تماشائی بن گئی مندی شای جنہ کے نواہی علاقے میں گلی محلوں میں نیم حکیم اور اتائی ڈاکٹرز نے دیرے ڈال لئے جہاں وہ انسانی جانوں سے کھیلنے میں مصروف ہیں اتائیوں نے علاقے میں کھلے عام کلینک اور دوہانے کھول رکھے ہیں جہاں پر شہری سستے علاج کے لالچ میں مزید بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں نواہی علاقے سو بھاگ ابو بکر کے نام سے قائم کلینک میں اتائی ڈاکٹرز نے پانچ بچوں کی ماں رزیہ بی بی کا آپریشن کیا مگر ایک ماں گزرنے کے باوجود ابھی تک اپنے گھر میں زندگی اور موت کی کشم کشم مبترہ چار پائی پر پڑی ہے جبکہ چند روز قبل سات سالہ اکرہ غلط آپریشن کرنے کی وجہ سے دم توڑ گئی سراہ پہ احتجاج اہل علاقہ نے اتائی ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا اور ابھی بریکنگ نیوز شامل کریں گے مزفرگڑ کی تحصیل ہے علی پور جہاں پر گبر ارائیہ کے مقام پر درہ سندھ کا شدید کٹاؤ جاری ہے محکمہ انحال نے کناروں پر پتھر کی وجہ لکڑیاں لگانا شروع کر دی ہیں جبکہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر آٹھ یونین کاؤنسلز کے مقین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں محکمہ انحال نے کوئی خاتخہ کارروائی نہیں کی دریائے سندھ کے قریب شدید کٹاؤ جاری ہے مزفرگڑ کی تحصیل علی پور اس سے شدید متاثر ہو رہا ہے محکمہ انحال نے کناروں پر پتھر لگانے کی وجہ لکڑیاں لگانا شروع کر دی ہیں جبکہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر آٹھ یونین کاؤنسلز کے مقین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں ملک فیاض سے تازہ ترین صورتحال معلوم کریں گے ملک فیاض بتائیے گا ابھی انتظامیاں کچھ نہیں کر رہی ہے محکمہ انحال نے کوئی اقدامات نہیں کی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں اس سوالے سے جی بلکو انلی پور گبر رہی کے مقام پر دریائے سیند کا شکل جاری ہے گبر رہی شہصے میں آٹھ یونین کاؤنسلز کے دریائے پردھونے کا خطرہ مدان لگا شہر کے مقابل سپر بند کا فرنٹ حصہ دریائے پردھ ہو گیا دوسری حصہ کو دریائے پاک رہا ہے شہر میں سرکاری ہسپتال سے پول جونین کاؤنسل آفیس پولیس چوکس میں کئی گاریں موجود ہیں کسانوں ہزار اکر فصلے بھی کاؤتی ہوئی ہیں اور ہی طور پر سپر بند کی تعمیر نہ کی گئے تو دریائے پوردھ ہو جائیں گے شہروں نے سپر بند تعمیر نہ کرنے والے سیکھدار کے خلاف شدید ناربانی تطور بتایا کہ حکومت نے سپر بند کی تعمیر کے لئے کرو روپ پر فرد دیا تھے لیکن مارکمہ ایرگیشن کے فرانس سیکھدار اور سیاسدان میں صرف فانڈ کو دھڑا پر گئے سپر بند کی تعمیر صرف کامزی تاروین تک محدود رکھا جی آپ کا بہت شکریہ ملک فیانس سرگودہ کے نیجی سکول میں سبق یاد نہ کرنے پر طالب علم کو بترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا ٹیچر کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں سبق یاد نہ کرنے پر استاد جلاد بن گیا سرگودہ کے ایک نیجی سکول میں پہلی ٹیچر نے بچے کو پیٹا اور پھر پرنسپل نے بھی رہی صحیح قصر پوری کر دی متاثرہ بچے کے والد کا کہنا تھا کہ جب سکول انتظامیہ سے تشدد کی شکایت کی گئی تو انہوں نے اظہار اللہ علمی کیا طالب علم نے بتایا کہ اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں سماجی حلکوں کا کہنا تھا کہ جسمانی سیزا سے طالب علم بری طرح متاثر ہوتے ہیں ظالم اساتذہ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جانا چاہیے سیالکوٹ کی سمڑیال روڈ پر دکار میں چوری کرنے والا شخص رنگے ہاتھوں پکڑا گیا عوام نے حسب معمول درگت بنانے کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہے اسے متعلق مزید جانے کی نئیم اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں نئیم بتائیے گا اس واقعے کی حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اس کے خلاف آپ کا شکریہ نئیم اقبال شیخ زید اسپتال رحیم یار خان کی ڈاکٹرز کی ٹیم نے سر توڑ کوشش کر کے تند سے جدا ہاتھ کو دوبارہ جوڑ دیا شیخ زید اسپتال میں ہاتھ بازو سے جوڑنے کا یہ دوسرا کامیاب تجربہ تھا تین صوبوں کے سنگم پر واقعہ شیخ زید اسپتال رحیم یار خان کے ڈاکٹروں کی ٹیم دوسری بار بڑی کامیابی کو اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی اسپتال میں سترہ سالہ دوشیزہ کا ہاتھ کامیاب آپریشن کے بعد تند سے جوڑ دیا گیا متاثرہ بچی کو اس کے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور کلھاڑیوں کے وار کر کے ہاتھ کو بازو سے الگ کر دیا تھا یہ پیشنٹ اسی طرح ہمارے پاس آیا تھا اور اس کا ویدن تھری آرز ٹوٹل پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اللہ کے فضل سے یہ بالکل افتیت ہے اور یہ کلیکٹیو ٹیم ورک تھا اس میں ہمارے آرٹوپیڈے کی ٹیم نے ہاتھ جوڑنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ہی برین والی ٹیم جو تھی نیروسرگی کی انہوں نے بچی کے جو سر پہ کلھاڑی سے جو زخم تھا جو ہڈی ٹوٹی تھی اور برین کومیٹر کو اندر واپس ڈال کے اس کا آپریشن شروع شیخ زائد اسپتال رہیم یار خان کے ایم ایس نے کہا کہ میڈیا عوام میں آگائی پیدا کرے اگر متاثرہ حصے کو برف پر رکھ کر مریض کو اسپتال پہنچا دیا جائے تو جسم کا کٹا ہوا حصہ دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے اور بہت سے لوگ معذور ہونے سے بچ سکتے ہیں علیپور چٹھا کے مدینہ شاک میں دکھائی تھی کی سیسٹیوی فوٹیج وقت نے اس نے حاصل کر لی دو ڈاکو دھائی لاکھ سے زائد راکم لوٹ کر فرار ہو گئے تھے اسی بارے میں تفصیلات لیں گے مستجاب زیادی ہمارے ساتھ ہیں مستجاب بتائیے گا سیسٹیوی ویڈیو بھی منظر عام پر آگئی ہے پولیس کا کیا کہنے ہے اس حوالے سے جی یہ چوری کی باردات علیپور چٹھا کے مصروف ترین مدینہ چونک میں آج نماز فضل کے وقت ہوئی جہاں دو افراد تالے توڑ کر مدینہ سویڈ میں داخل ہوئے اور دکان میں موجود اڑھائی لاکھ سے زائد کی راکم جو کہ مالک نے صبح دو سپلائی کرنے والے کو ادا کرنے کے لیے رکھی تھی لے گئے بازے رہے کہ آج کل شہر کے حالات کے پیش نظر پولیس نے مدینہ چونک اور جگہ جگہ ناکے لگا رکھے ہیں اور دکان کے ساتھ شہر کی سب سے بڑی مسجد عطائے مصطفہ بھی واقع ہے لیکن اس کے باوجود یہ باردات ہو گئی ہے پولیس نے مقدمہ دھڑ کر لیا اور سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ملزمان کی تلاش کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اسے فوٹیج کے مدد سے آپ کا شکریہ مستجاب سے تھی اور اب کچھ بات کریں گے ایدھے قربان کی تیاریوں کے حوالے سے ٹوبا ٹیک سنگھ کی مویشی منڈی میں جانوروں کی خریداری کے لیے شہری بڑی تعداد میں موجود ہیں تاہم منڈی میں آئے خریدار جانوروں کی آسمان کو چھوٹی ہی قیمتوں سے بھی پریشان ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے نسبت اس سال جانوروں کے قیمتیں دو گنا ہو گئی ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ کی مویشی منڈی میں جانوروں کی خریداری کے لیے شہری بڑی تعداد میں موجود ہیں تاہم منڈی میں آئے خریدار جانوروں کی آسمان سے چھوٹی قیمتوں سے پریشان ہیں پالنے والے جو جانوروں کو پالنے والے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جناب ہر چیز مہنگی ہے اور بڑی مشکل سے پالے ہیں اور جو لینے والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ مہنگ ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گزستہ سال کی نسبت اس سال جانوروں کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں جنگ روڈ پر بنائی جانے والی مویشی منڈی میں سہولیت کے فقدان سے بپاری اپنے جانوروں میں دوم میں بیٹھے پر مجبور ہیں دوسری جانب شدید گرمی کے باعث خریداری کے لیے آئے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیمرہ میرشید انجم کے ساتھ سلطان محمود ٹوبا ٹیک سنگ سہولیت کے مویشی منڈی میں بھاری بھر کم بیل جسے کنگ کا نام دیا گیا ہے کنگ کی قیمت اس کے مالک نے تین لاکھ رو پر رکھی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ جو اسے ایک بار دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے سہولیت میں لگائی گئی مویشی منڈی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی چھوٹے بڑے جانور لگائے گئے ہیں ان میں خوبصورت اور بھاری بھر کم جانور لوگوں کی خاص توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں روپے رکھی ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ اسے روزانہ دودھ مکن اور دیسی گی بھی کھلاتا ہے دوسری جانب اس بیل کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے عوامہ رہی ہے نوزوان بیل کے ساتھ سیلفیاں بنا رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس بیل کو خریدنے والا خریدار بھی اسی جانور کی طرح تگڑا ہوگا کیونکہ اسے خریدنا عام آدمی کے بس میں نہیں وہ تو صرف اسے دیکھ کر ہی دل بہلا سکتے ہیں عید الازدہ تو قریب آس چکی ہے سیالکورٹ اور گرد و نوا میں لگائے گئے مویشی منڈیوں میں بھی لوگوں کا خاصہ رش ہے تاہم آسمان کو چھوٹو ہی قیمتوں کے باعث خریدانے کا رجحان بہت کم دیکھا جا رہا ہے جبکہ بیپاریوں کا کہنا ہے کہ سارا سال جانوروں کی خدمت کی ہے لیکن کوئی بھی جانوروں کی جسامت کے حساب سے قیمت نہیں دے پا رہا سیالکورٹ سے دیکھتے ہیں مین ایم اقبال کی یہ ریپورٹ بہاول نگل، ڈیرہ غازی خان اور دیگر ازلا سے بیوپاری ہزاروں کی تداد میں قربانی کے جانور لے کر سیالکورٹ آئے ہوئے ہیں اور اکبرہ باد چونک، گلشن اقبال پارک پرانی سبزی اور فروٹ منڈی، گوہت پول ڈسکا، پسرور اور سمڑیال کے علاقوں میں منڈیاں لگائی ہوئی ہیں بکرے کی قیمت ساٹھ ہزار سے ڈیرھ لاکھ رپے اور بیل کی قیمت تین لاکھ رپے تک ہے یہ جانور بہت زیادہ مہنگی ہیں یہ بیل اور یہ بکرے وغیرہ ہر چیز مہنگی ہے ادھر قومت وقت سے ماری درہاس ہے کہ ان کو سستا کیا جائے جس کی وجہ سے ہر بندہ سنت ابراہیمی میں اپنا حق ادا کر سکے پور سے ٹنگر لے کے آئے ہوئے ہیں تو یہ سبائیس ہوئی نہیں ہیں بھائی جانا ادھر کوئی بھی قربانی کے جانوروں کی منڈیوں کے مسائل کا حل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور اگر جانوروں کی قیمتیں بھی کام ہو گئیں تو سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے خریداروں کی دداد بھی بڑھ جائے گی قربانی کے جانوروں کی منڈی کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں جن کی جانب انتظامیہ کو توجہ دینے چاہیے کیمرامین علی مران کے ساتھ میاں نئیم اقبال وقت نیو سے ہلکھوٹ اور ایدھر قربان کی آمد کے بعد مختلف طبقوں کے لیے حصول روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو گئے ہیں کی خریدار میں اضافہ ہوا ہے بیپارکوں نے بھی بکروں چھتروں گائے اور اونٹوں کو سجا دیا ہے سنت ابراہیمی کی ادائیگی مذہبی جذبہ سے سرشار لوگ قربانی کے جانوروں کو اپنی جانت سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور قربانی کے جانور وی آئی پی درجہ رکھتے ہیں بناو سنگار سے ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے قربانی کے بکرے دنبے یا بیل اور اونٹوں ان کے جسم پر مہندی لگائی جاتی ہے اور کمر پر عید مبارک لکھا جاتا ہے قربانی کے جانوروں کو گانی ماتے کا جھومر جانجریاں پہنا کر سڑکوں اور گلیوں میں گھمایا جاتا ہے کھنچن کی آواز سے تمام لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں ارائیچی ایشی ایف روک کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ایدال اضافہ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کے پناہ سنگار کے لیے خصوصی طور پر ارائیچی ایشیا بنوائی جاتی ہیں ان دنوں میں جانجریوں اور گانیوں کی ڈیماند زیادہ ہوتی ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ قربانی کے جانور تو قربانی کے جانور تو قربانی کے جانور دیتے ہیں مگر ارائیچی سامان کے پیسے دینے کے وقت بیسو تقرار کرتے ہیں جیسے کہ پچاس سوزار کی گائیں لے سکتے ہیں اور چالیس سوزار کا بکرہ لے سکتے ہیں اور ہم گانی دیتے ہیں پچاس روپے کی اور چالیس روپے کی دو سو روپے کی گانی دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی مہنگی ہے جی اس کا کم ریٹ کرو خریدانوں کا کہنا ہے کہ جیسے اید قربان کے موقع بر جانوروں کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں تو اسی طرح ارائیچی سامان کی قیمتیں بھی دھگنی کر دی جاتی ہیں ارائیچ کے سامان کی قیمت بھی انہوں نے پچاس کے سو دو سو مانگ رہے ہیں اب ظاہر ہے جانور خریدنا ہے تو اس کو سجانا بھی ہے تو اس کے لئے ارائیچ کا سامان بھی خریدنا ہوگا ہر چیز کا ریٹ دگنا کر دیا گیا ہے بیوپاری جانوروں کے خوبصورت نام رکھ کر اور ارائیچی سامان سے سجا کر انہیں منڈی لاتے ہیں تاکہ وہ ان کی زیادہ سے زیادہ قیمت حصول کر سکیں کیمرامین محمد عمران کے ساتھ اجازترین وقت نیوز ملتان ملتان سے اجازترین کی ریپورٹ اپنے ملائزہ کی کچھ بات کریں گے شیخ اپورا کی دیکھ قربہ آتے ہی دیگر شہروں کی طرح شیخ اپورا میں ٹوکے اور چھوڑیاں تیز کرنے والوں کی چاندی ہو گئی ہے ان علاق کو صرف تیز کرنے کے دام بھی ہوش ربا ہیں سنت ابراہیمی کے ادائیگی کرنے والے معافظہ سن کر ست پتا گئے زلحج کے چاند نظر آتے ہی چھوڑیاں تیز کرنے والوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا کوئی ٹوکا تیز کرا رہا ہے تو کوئی چھوڑیاں مگر کاریگروں کے نکرے کوئی کوئی برداشت کر پاتا ہے کچھ لوگ لوڈ شیڈنگ کرونا رونے لگتے ہیں تو کچھ وقت نہ ہونے کا ادھر گاکھوں کا کہنا تھا کہ پہلے ہی قربانی کے جانوروں کی قیمتیں آسمانوں سے باتے کر رہی ہیں اوپر سے چھوڑیاں تیز کرنے والوں نے بھی اپنا معاوضہ بڑھا دیا ہے دوسری طرف چھوڑیاں اور ٹوکے کی قیمت میں بھی اچانک اضافہ کر دیا گیا ہے دکانداروں کا کہنا تھا کہ زیادہ ترگاہک شوریاں ٹوکے آرڈر پر ہی تیار کراتے ہیں اسی لئے ہمارے پاس ان دنوں کام زیادہ ہوتا ہے زائد قیمتیں وصول کرنے کی اطلاعات بے بھنیاد ہے صرف میند کا معاوضہ ہی وصول کیا جاتا ہے اور عید کے قریب آتے ہیں گجناوالا میں قربانی کے جانور زبا کرنے کے لئے شہری کسابوں کی تلاش میں سرگردہ ہے کساب باکے کی مناسبت چھ شہریوں کی خال اتارنے میں ہی مصروف ہیں عید العظہ پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لئے منڈیوں میں بیوپاریوں کے ہاتھوں لٹنے کے بعد شہریوں نے کسابوں کی دکانوں کا رکھ کر لیا ہے تاکہ عید کے روز بروقت قربانی کا فریضہ سن انجام دے سکیں کسابوں نے بھی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر نخرے دکھانا شروع کر دیئے ہیں اور پیشہ اور کسابوں کے ساتھ موسمی کساب بھی میدان میں اتر آئے ہیں بکرے کی قربانی کے لئے دو سے تین ہزار گائے کے ساتھ سے دس ہزار جبکہ صحت منگ بیل کے بارہ ہزار روپے اور اونٹ کو زبا کرنے کے لئے بیس ہزار روپے تک مانگے جا رہے ہیں جس کے باعث شہری پریشانی کا شکار ہیں قربانی کا جانب نے خرید لیا ہے کسابوں کے پاس آئے ہوئے ہیں وہ ہم سے پندرہ ہزار مانگ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہاں بھی بات ختم ہوتی ہے ہم نے بکرہ خرید لیا ہے کسائیوں کے پاس آئے ہیں پہلے دن کا یہ بارہ تین ہزار روپے ہم مانگ رہے ہیں ہماری ڈیمانڈ ہے کہ چلو پانچ ہزار میں کام ہو جائے اب دیکھیں کہاں تک بات بنتی ہے ہم نے جانور تو خرید لیا ہے اب کسائیوں کے پاس آئے ہیں لیکن ان کے ریٹ بہت زیادہ ہیں اور ہمارا ان سے ریٹ تیہ نہیں ہو پا رہا لگتا ہے کہ ہمیں جانور خود ہی کرنا پڑنا ہے شہیوں کا کہنا ہے کہ لوگ قربانی اللہ کے نام پر دیتے ہیں لیکن جانور کی خریداری سے لے کر اس کے زبا ہونے تک ہر چیز مہنگی ملتی ہے کسابوں کو چاہیے کہ وہ قربانی کے جانور کو زبا کرنے کا ریٹ عام دنوں سے بھی کم رکھیں تاکہ مہنگائی کے اس دون میں ہر شخص سنت ابراہیمی ادا کر سکے اور عید کے موقعے کی مناسبت سے احمد پھر شرکیہ میں پیاز، ٹیماتر، لہسن، ادرک اور ہری مرچوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا عید سے پہلے مہنگائی کے ہوش ربا طوفان شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے مزید بتا رہی ہے محمد اکرم زفری اپنی ریپورٹ میں احمد پھر شرکیہ میں بھی بکرہ ایت کے قریب آتے ہی ناجائز منافق خوروں نے مصنوعی مہنگائی پیدا کر دی ہے جس کی وجہ سے پھل، سبزیاں، عام آدمی کی قوتیں خرید سے باہر ہو گئی ہیں خاص طور پر بکرہ ایت پر استعمال ہونے والی اشیاء جن میں ٹیماتر جو ایک ہفتہ قبل چالیس روپے کلو میں فروکت ہو رہا تھا اب اس کی قیمت ایک سو دس روپے کلو تک جا پہنچی ہے اسی طرح عدرق، لیسن اور پیاس کی قیمتوں میں بھی پچاس روپے کلو تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور دکندار بگے لسٹ کے یہ اشیاء فروک کر رہے ہیں سر یہ امارت کو سور نہیں ہے نا یہ پیچھے اسٹاکر اسٹاک کر لیتے ہیں پھر تھوڑا تھوڑا نکالتے ہیں منڈی میں تھوڑا لے گی آتے ہیں پھر اومیننگا بیچتے ہیں مارکٹ کمیٹی والوں کو چاہیے کہ منڈی میں جائیں ان کے پریج کنٹرول کریں مذہبی تہواروں پر مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والے عارتیوں کے خلاف مقامی انتظامیہ اور مارکٹ کمیٹی کارروائی کرنے میں بے بس نظر آتی ہے کیمرامین عبدالقاسم کے ساتھ محمد اکرم زفری وقت نیوز حیمد پرشر کیا ڈسکاں سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر تیس جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب کا نکات کیا گیا تقریب میں سیاستی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی اجتماعی شادیوں کی تقریب ڈسکاں کے مقامی ہوتیل میں منعقد ہوئی اس موقع پر آنے والے مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا اور لذیذ خانوں سے خوب توازو کی گئی شریک جوڑوں کو مناسب جہیز دیا گیا اور انہیں نیک دعاوں کے ساتھ رخصت کیا گیا اس موقع پر منتظمین کا کہنا تھا کہ موجودہ دور کمر توڑ مہنگائی کیا ہے اور ان جوڑوں میں شادی کے اخراجات تٹھانے کی سکت نہیں تھی اس لئے ان کے اجتماعی شادیوں کی نکات کیا گیا جس میں مقیر حضرات بھی پیش پیش رہے دیگر صوبوں سے خبروں کو بھی حصہ بنائیں گے بلٹن کا اس پریک کے بعد اور آٹھ مرلا کے محدود کمرشل پورٹس کی بکنگ چاری ہے چار سالہ آسان اقتصاد کی سہولت بکنگ صرف پچانوے ہزار روپے سے ابھی رابطہ کیجئے 042-111-248-248 پام سٹی گوادر آ پروجیکٹ آف چوہان ڈیولپرز ایم سی بی برک رفتار کے ساتھ میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم دس کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے جن شروع ہو چکی ہے دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکا رہا ہے پام سٹی گوادر جی ڈی اے سے منظور شدہ ایک پرہ سائش طرز رہائش اور آپ کے محفوظ مستقبل کا زامن چار سالہ آسان اقتصاد کی سہولت بکنگ صرف پچانوے ہزار روپے سے ابھی رابطہ کیجئے 042-111-248-248 پام سٹی گوادر آ پروجیکٹ آف چوہان ڈیولپرز سکھر میں قائم مویشی مندی میں جانور تو مہنگے ہیں لیکن منسپل کارپوریشن کی جانب سفی مویشی ہزار روپے کے پرشی بھی زبردستی وصول کی جاتی ہے اسی وجہ سے بپانی مویشی مندی کے باہر ہی جانور فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اسے بارے میں مزید جانیں گے حسیب شیخ سے حسیب بتائیے گاس ایک ہزار روپے دینا لازم ہے ان تمام بیپاریوں کو جی ہاں بلکہ ایک ہزار سے دو ہزار روپے جانور لینا شروع کیے ہیں جبکہ سکھر کی مشکل مندی میں بھی لوٹ مار کا بازارہ گرم کیا ہوا ہے جس سے خریدار بھی پریشان ہو گئے ہیں اس حوالے سے پتہ یہ چلائے کہ مشکل انتظامیہ نے اپنے مند پسند شکے داروں کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے مشکل انتظامیہ شکایت کے باوجود بھی ٹھیکہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے گزرہ ہیں جبکہ سولیات بھی ناکافی ہے اور نہ ہی وہاں پہ پانی ہے اور نہ ہی تو سبائی کا انتظام ہے جی ٹھیک ہیں ٹھیکہ داروں کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی جاری آپ کا شکریہ حسیب شیخ اور ناظرین ایت میں چند روز باقی رہ گئے ہیں اور عوام اپنے جانوروں کی خریداری کے ساتھ ساتھ ان کی آؤ بھگت اور سجاوت میں بھی مصروف نظر آتے ہیں جانوروں کو سجانے کے لیے جھالرے گھنگرو گھنٹیاں سمیت دیگر اشیاں استعمال کی جاتی ہیں حیدرباد میں عیدے قربان آتے ہی مویشی منڈیاں سج گئیں جہاں خریداروں کا رش ہے لوگ جانوروں کی خریداری کے بعد گائے اور بکروں کو سجانے کے کام میں مصروف نظر آتے ہیں بچے بوڑے اور جوان سبھی جانوروں کا بناو سنگھار کر رہے ہیں مرڈیوں کے اطراف لگائی گئی سجاوت کے دکانوں پر بھی رش بڑھ گیا ہے خریداروں کا کہنا ہے کہ عیدے قربان پر اپنے جانور کو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافے کے لیے سجاتے ہیں ماشاءاللہ تھے اپنے جانور لے لیا ہے جس کے سجاوت کے لیے میں سامان لینے کے لیے آیا بہوں ان کے دکان پر اچھے سے اچھے ہار وغیرہ موجود ہیں بچے اپنے محبوب جانوروں کی آؤ بھگت کر رہے ہیں جہاں انہیں جانور گھر لانے کی خوشی ہے وہیں ان سے بچھڑنے کا غم بھی ہے ان کا کہنا ہے کہ قربانی کے جانور مہمان کی طرح ہیں اس لیے جی بھر کر ان کے خدمت کر رہے ہیں جیکب آباد سوئی گیس کی بندش کے خلاف خواتین نے احتجازی مظاہرہ کیا اور قومی شہرہ کو کئی گھنٹے تک بلوک کیے رکھا مظاہرے میں شریخ خواتین نے سندبل اچستان کو ملانے والی قومی شہرہ پر دھرنا دے کر بلوک کر دیا جس کے باعث کئی گھنٹے تک ٹرافک بلوک رہی خواتین کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی ماں سے ہمارے گھروں میں سوئی گیس کی پرامی موقتل ہے بار بار شکایت کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا ان کا کہنا تھا کہ گیس نہیں آتی لیکن بھاری بھر کم بل ہر ماں بھیج دیے جاتے ہیں اس لیے وہ مجبوراں سڑکوں پر نکلے ہیں انہوں نے عالی حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جلد دل جلد ان کے گھروں میں گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے ادھر خیرپور میں سیاستی و مذہبی تنظیموں کے زیرہ تمام بھارت اور امریکہ کے خلاف احتجازی ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکانے خطاب کرتے ہوئے مقررین سے کہا کہ پورا ملک قومی سلامتی ایک جہتی کے لیے ایک صف میں کھڑا ہے اختلافات اپنی جگہ لیکن ملک کی سلامتی اور دفاع اولین ترجیح ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے دہشتگردی کی جنگ میں انگینت قربانیہ دینے والے پاکستان پر الزامات لگائے جو اس کا معمول ہے وہ امریکی صدر کے بیان کی سخت مذہب مت کرتے ہیں انہوں نے وزید کہا کہ مودی ٹرام گٹ جوڑ خطے کے لیے انتہائی خطرناک ہے لیکن ملک کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے در ایک نہیں کیا جائے گا خبر دیں گے آپ کو آزادی ٹرین کے حوالے سے جو مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی ہیدر آباد ریلوے سٹیشن پر پہنچ گئی جہاں اس کا پرتبہ کی استقبال بھی کیا گیا عوام کی بڑی تعداد نے آزادی ٹرین کو دیکھا اور کاریگروں کی مہارت اور جذبہ خوب الوطنی کو بھی سرہا پاکستان ریلوے کی جانب سے جشن ازادی کے موقع پر چلائی جانے والی ازادی ٹرین مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی ہیدر آباد پہنچی ریلوے سٹیشن پر سینکڑوں افراد نے ٹرین کا پرتباک استقبال کیا بچوں اور بڑوں نے تحریک ازادی کے رہنماؤں ملک کے لیے خدمات انجام دینے والوں اور خصوصاً پاک پوچھ کے سپوتوں اور ان کی قربانیوں سے متعلق رکھے گئے موڈلز میں بھرپور دس رسپی کا اظہار کیا عوام کا کہنا تھا کہ ٹرین کو دیکھ کر کاریگروں کی مہارت کا اندازہ ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ان موڈلز میں تحریک ازادی پاکستان کی جھلک دکھائی دیتی ہے ہم سیکنڈ ٹائم ہی آئیے اور بہت مزا رہا ہے ایسے ہر سال ہونا چاہیے ازادی ٹرین دیکھنے کے لیے اہم شخصیات بھی ریلوے سٹیشن پر موجود تھی ازادی ٹرین کچھ دے رکنے کے بعد کراچی کے لیے روانہ ہو گئی جہاں رات گئے وہ کراچی سٹیشن پہنچے گی ناظرین دیگر شہروں کی طرح کوئٹا میں بھی ایدے قربان کے سلسلے میں جانوروں کی خریدداری کا سلسلہ علوش پر ہے ولوچستان کے مختلف حضلات سے جانور فاروقت کے لیے لائے گئے ہیں لیکن ان کی قیمتیں عوام کے بس سے باہر دکھائی دے رہی ہیں مزید جانیں گے وطنیار سے جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں بکرا پیڑی جو کہ سپینر روڈ پر قائم ہیں اور یہاں پر بھی سورتیال بلکل کوئٹا کے دیگر بکرا منڈیوں کی طرح ہے جو کہ ایدے قربان کے لیے سجائے گئے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی ایک ہی بات ہے کہ اس سال جو ہے وہ ریٹس جو ہیں دمبے اور بکروں کے وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور وہ ہماری بس سے باہر ہیں جی بہت شکریہ وطنیار ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور ابھی آپ کو براہر آل لیے چلیں گے نیو سٹوڈیوز صرف الوقت اتنا ہی مزید باق خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت نیوز